اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اید پر بھی اس طرح کے ڈریسز اپنی چھوٹی بیبیز کے پریوں کے پیاری پیاری ننی منی بچیوں کے اپنے اپنی بیٹیوں کے بنوانا پرسند کرتی ہیں کیونکہ ایک سپیچل ڈے ہوتا ہے سپیچل دن ہوتا ہے ہمارے لیے تہوار ہمارا خاص تہوار ہوتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے اس دن پیارا پیارا سا ہمارا سوٹ ہو کیونکہ روزے رکھنے کے بعد جب ہم عید کا دن مناتے ہیں بڑی دل سے خوشی محسوس ہوتی ہے ہر کسی خواہش ہوتی ہے میرا سوٹ بڑا پیارا ہو کیونکہ اب سمر سیزن ہوگا اور سمر سیزن میں ہر کوئی لون کو اہمیت دے گا لیکن کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کے ہاں ہر جگہ پر ایسی بغیرہ لگے ہوتی ہیں تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ وہ کون سا فیبرک پہنی تو غرارا سوٹ چھوٹی بچیوں کو تو ویسے ہی گرمی نہیں لگتی وہ باہر کھیلتی ہیں ادھر ادھر کھیلتی ہیں وہ غرارا لہنگے میں سب ڈریسز میں بہت ہی اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں جو ہم بڑے ہوتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید بچیوں کو گرمی محسوس ہوتی ہوگی لیکن بچییں نہیں فیل کرتی تو غرارا سوٹ بنانے کے لیے آپ اس طرح کی آئیڈیاز ویڈیو سے ہیلپ لیا کریں غرارا سوٹ کیسے سٹیچ ہوتا ہے کیسے کٹنگ ہوگا کتنا فیبرک لگے گا بڑے غرارے میں چھوٹے غرارے میں اور فرشی غرارے میں تیل غرارے میں سٹیٹ اور چٹا پٹی کیونکہ ہر طرح کا غرارہ ہوتا ہے اس میں فلیر والا یعنی کے لیئر کہلیں سٹیپ بائی سٹیپ میں جو غرارہ بنایا جاتا ہے اس کٹ ٹائپ کا اس میں کئی لیئر لگائی جا سکتی ہیں اس غرارے میں فیبرک بھی سٹیٹ لگتا ہے اور ترچہ بھی لگتا ہے تو اس کی رفل کو آپ جتنے زیادہ فلیر بنانا چاہیں بنا سکتی ہیں کیونکہ غرارے کی فلیر آپ پر ڈی پینڈ کرتا آپ کو کتنی زیادہ پسند ہے اور جو اس طرح کے غرارے ہوتے ہیں سٹیٹ فیبرک کے بورڈر ٹائپ فیبرک لے کر ان کے سٹیٹ فیبرک کے بنا سکتی ہیں چونوں والا فیبرک بھی لے سکتی ہیں نیٹ بھی لے سکتی ہیں اور گنزہ بھی لے سکتی ہیں شیفون بھی اور سموکی فیبرک بھی مارکٹ میں آیا وہ بھی لے سکتی ہیں دیکھیں یہ چٹا پٹی ٹائپ کا غرارہ ہے اور اس طرح سے کلر فل پٹیوں کو سیدھا سیدھا جوڑ کر